اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہم میزائل مار کے ہمارے کسی بھی جہاز کو گرا دیں گے وہ آج بھی گرا سکتے ہیں انڈیا کے تین بڑے ایوارڈز ہیں پرم ویر چکرہ مہا ویر چکرہ اور ویر چکرہ جو جنگ میں بہادری دکھانے والے افراد کو دیا جاتا ہے اور آج مودی سرکار نے اے افوس پائلٹ ابی نندن کو اپنے تیسرے بڑے ایوارڈ ویر چکرہ سے نوازا ابی نندن کو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے کہ تم نے بہت گرو کا بات کام کیا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے ابی نندن یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کرنے نہیں آیا تھا کوئی فلاحی کام کرنے نہیں آیا تھا اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہماری شہری آبادی کے اوپر بھی بم گرا دیتا حظیمت اٹھائی اس میں گھل بوشن کے کیس میں میں نے فرس دے کہا میں نے کہا گھل بوشن کو اب میڈیا پہ لے آئے ہو اب اس کا ٹرائل کراؤ اوپن ٹرائل پاکستان میں کیا گل چھرے اڑا کیایا ہے کیا کارنامہ کر کیایا ہے اس کی یونیفارم آج بھی پاکستانی فوج کے میوزیم میں سجی بھی ہے انڈیا کے تین بڑے ایوارڈز ہیں پرم ویر چکرہ مہا ویر چکرہ اور ویر چکرہ جو جنگ میں بہادری دکھانے والے افراد کو دیا جاتا ہے اور آج موجی سرکار نے اے افوس پائلٹ ابھی نندن کو اپنے تیسرے بڑے ایوارڈ ویر چکرہ سے نوازا میں نے ایک بات کی تھی اب میں کر سکتا ہوں پہلے میں گھبراتا تھا کرتا ہوں میں نے کہا تھا اس ابھی نندن کو واپس مت کرنا یہ مو پر آئے گی تو تمام لوگ تب میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان کی اکثریت میرے ساتھ کھڑے تھے لیکن ہماری سیاسی قائدین نے سیاسی لیڈرشپ نے تھوڑا سا تھوڑی سی لچک دکھائی واپس کر دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیل کرنا ہے تو یاد رکھیں آپ نے ان سے اسی زبان میں بات کرنی ہے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ میزائل مار کے ہمارے کسی بھی جہاز کو گرا دیں گے وہ آج بھی گرا سکتے ہیں ابھی نندن یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کرنے نہیں آیا تھا کوئی فلاحی کام کرنے نہیں آیا تھا اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہماری شہری آبادی کے اوپر بھی بم گرا دیتا میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے انڈین میڈیا کا تو نہیں پتا لیکن ایک نر یہاں ہے نہیں آپ کو بتا رہا ہوں میں بات اسی لیے دیکھیں میرے چانے والے پسند کرنے والے پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی ہیں میں ہمیشہ آمن و سلامتی کی بات کرتا ہوں لیکن لینگویج میں نے آپ کو بتا دی ہے یا ہمارے میڈیا ہو یا زندگی ہو اس میں لینگویج آپ کو سمجھنی پڑتی ہے جو جس طرح کی زبان سمجھتے ہیں نا اس کو اسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے پیار سے بات کرو جب تک پیار سے کام نکلے نہیں نکلے تو پھر کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں آتی سبج حظیمت اٹھائی اس میں گھل بوشن کے کیس میں میں نے فس دے کہا میں نے کہا گھل بوشن کو اب میڈیا پہ لے آئے ہو اب اس کا ٹرائل کراؤ اوپن ٹرائل لیکن نہیں سنا خیر اینیوے مجھے تو پتا تھا نا آگے جا کے یہاں فسے کی بات میں قانونگو گھر کا لڑکا ہوں نا علامہ اقبال ہماری حویلی پر آیا کرتے تھے جی جی ہماری جو خاندانی حویلی ہے قانونگو لوگ ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ابھی نندن کو واپس نہیں کرو اور دوسرا آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ گھل بوشن یادف کا پبلک ٹرائل کرو اس کو وکیل کی اجازت دو ثبوت لے کر آؤ اور شربنتہ کرو ہندوستان کو لیکن نہیں سنی اب مگی کھائی کیونکہ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم ذہین بہت ہو اور غرور تکبر میرے رب کو پسند نہیں یہ ہے مسئلہ آپ لوگ کا آج جب میرا دل جل رہا ہے نا جب وہ لوگ بہادری کے میڈل پینا رہے ہیں تو میری ہٹ رہی ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ سنتے نہیں آپ سب بہت ہوشیار ہو لیکن گدر مت بنو میٹا شیر بنو زیادہ سوچنے سے بندہ پھستا ہے سمجھے بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی اعزاز دی ہے اور بھارتی سرکار کے مطابق یہ بڑی فنی نیوز ہے بھارتی سرکار کے مطابق اعزاز دینے کی وجہ یہ کہ ابھی نندن نے پاکستانی فوجی تیارہ ایف سکسٹین گرایا تھا یا میں آپ پہ یہ یاد کرا دوں یہ وہی بہادر پائلٹ ہے جس نے پہلے پاکستانی عوام سے مار گئی پھر پاکستانی فوج جس کی جان بچائی اس کو گرفتار کیا لیکن جذبہ خیر سگالی کے طور پر اسے ٹی ایس فنٹیسٹک کہنے کے بعد مزید چائے پل آ کر واپس انڈیا کے حوالے کر دیا یا کہ موری سرکار نے ابھی نندن کو یہ ایوارڈ یہ کہہ کے دیا کہ اس نے پاکستان ایف سکسٹین کو گرایا تھا ہوا یہ تھا کہ دو سال پہلے چھبیس فروری کو انڈین جہاز وائلیشن کرتے ہوئے پاکستانی علاقے بالا کورٹ میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے بم گرا کر ایک حملہ کیا جس پہ انڈین فوج حکومت اور میڈیا نے تینوں نے مل کر یہ واویلا شروع کر دیا کہ وہاں کوئی جہادی کیمپ سے جن پہ حملہ کر کے اڑا دیا گیا حالانکہ جس جگہ یہ کاروائی ہوئی تھی نہ تو وہاں کوئی کیمپ نہ اس میں کوئی ہلاکت ہوئی تھی ہاں ہمارے کوئی درخت اور ایک قوہ اس میں ضرور جل گئے تھے اور جا بہاک ہو گیا وہ قوہ اس سے زیادہ نہیں ہوا اس کے بعد اگلے ہی روز ایک بار پھر انڈین تیاروں نے پاکستان علاقے میں گھسنے کی کوشش کی جس سے پاک فضائیہ نے جوابی کروائی کی اور اس کے دوران انڈین مگ 21 اڑانے والے ابھی نندن کے جہاز کو نشانہ بنا کے گرا دیا اور ابھی نندن کو پاکستانی حدود میں گرفتار کا لیا گیا جہاں وہ ساٹھ گھنٹے تک قید میں رہا لیکن انڈین میڈیا شور مچاتا رہا کہ بھارت نے تاریخ رقم کی پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی مگ 21 نے کسی ایف سکسٹین تیارے کو گرایا ہے کیونکہ مگ 21 ایک پرانا جنگی تیارہ ہے اور ایف سکسٹین کے مقابلے میں اس کی جنگی صلیت تو ہے ہی نہیں کتنی کم تو ہے ہی نہیں حالانکہ پاکستان کئی دفعہ اس انڈین دعوے کی تردید کر چکا ہے پھر بھی جب انڈین میڈیا اور انڈیا اپنے چھوٹے پروپیگنڈا سے باز نہ آیا اچھ بولنا تو دور بھارت نے تو اور زیادہ ڈراما شروع کر دیا ابھی چند مہینے پہلے ابھی نندن کو ترقی دے کر گروپ کیپٹن بنا دیا گیا جس کے بعد موڈی سرکار نے سوچا کہ اس کو ترقی دینے پر سب کاموش رہے ہیں تو اب کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر اس کو ایوارڈ بھی دے دیا جائے اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ موڈی سرکار یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے دراصل انڈیا میں اس کو گربت سے حال بھو رہا ہے اور موڈی کو اس کی تمام پالیسی سے مار پڑی ہے کسانوں کے سامنے جس طرح موڈی کو ہار مان کر معافی مانگنا پڑی اور اپنے تینوں قوانین واپس دینا پڑے وہ بھی پوری دنیا ابی نندن کو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے کہ تم نے بہت گرو کا بات کام کیا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے لہذا تمہیں انڈیا کے تیسرے یعنی تھرڈ ہائیسٹ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے اب ابی نندن آج پورے دن سے پریشان ہے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور اسی طرح سے جو حاسدین ہیں جو جہلس ہو رہے ہیں ابی نندن سے وہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے مگ ٹوئنٹی ون اڑانا ہے پاکستان کے ہاتھوں وہ گروانا ہے اور ہمیں بھی ابی نندن جیسا ہی پروٹکول ملے گا اور اسی طرح سے انڈیا آرمی کے جرنیل ہیں جو میجر ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستان سے ایک دفعہ جوتیاں کھاتے ہیں ایک دفعہ پاکستان سے میمان نوازی کرواتی ہیں چائے شاہ پی کے آتے ہیں پاکستان کی ہاتھوں تو پھر ہمیں بھی انڈیا میں اسی طرح سے نوازا جائے گا ذرا خبریں آپ کے سامنے رکھ لو جناب یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے میرے سامنے ون ابی نندن ورطمان شٹ ڈاؤن پاکستان ایف سولہ فائٹر جیٹ یہ مو اور مسرور کی دال کہتے ہیں کہ ابی نندن نے پاکستانی ایف سولہ تیارہ گلا دیا تھا اس وجہ سے اسے وارڈ ملا ہے ابی نندن ورطمان یعنی ایف سکسٹین تمہاری اوقات ہے گرانے والی اور نہ کوئی ثبوت تم تو وہ لوگو جب تم ایف سکسٹین گرانے آئے تھے تو اپنے ہی ہی ہیلیکیپٹر کشمیر کے اندر گرانے آئے تھے اپنا ہی ہی ہیلیکیپٹر تباہ کر لیا تھا جس کے اندر ساتھ لوگ جہنم واصل ہو گئے تھے اور کوئی ثبوت نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کا گرانا ہے اور پاکستان کے پاس اللہ کا شکر ہے سٹاک پورا ہے اور پھر ایف سولہ تیارہ امریکی تیارہ تھا آپ ایسے نہیں گرا سکتے تھے